السلام علیکم دوستو آج میں اپنے روٹ ٹریپے بہت پرانا ایک بازار کریچی کا کپڑوں کا شادی بھی آکے جاما کلات مارکٹ وہاں ہم لوگ نے وزیٹ کیا تھا بہت ٹائنک بہت میں خلق پینتہالیس سال تو ہو گئے تو در سے ہم لوگ واپس آرے ہیں تو میں نے کہا چلے یہاں سے چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں یہ اس وقت ہم گل پلازا کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ پلازا والے یہ حصہ مارکٹ کا یا کار مارکٹ ہے بہت بڑا یہ اس پر پارٹ کا تو اس سے سامنے بہت بڑا مارکٹ ہے یہ دنیا جہان کی چیزیں ان کے پاس ملتی ہیں اور پھر یہ لیٹ پیری ہے جو ہے یہ گارڈن کے اندر کا ایریہ چلے جاتا ہے ادھر یہاں انکل سریاہ ہسپیٹل اور بہت سے ہسپیٹلیاں ہولی فیملی ہوگا رہا رہا ہے اندر پڑتے ہیں یہ سامنے جو کافی ہائی رائز بیلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی بی ای کا مین انسٹٹوٹ ہے یہ گارڈن روڈ پر کہلاتا ہے اور یہ تو نئی بیلڈنگ ہے ایکچوال جو ہے وہ بنائی گئی تھی سوری یہ وہ نینٹین فیٹی فائی میں اسٹیبلیش ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ کولٹی ایجوکیشن بزنس مطالب دی جاتی ہے اور اس کی بہت اچھی ریپورٹیشن ہے پوری دنیا بھر میں اور بہترین جگہ ہے یہ درزگاہ پھر یہ روڈ پہ کوئی کمرشنل بلڈنگ ہے اس کے رائٹ سائٹ سارے جیکن لین کے ایریا کہلاتا ہے اور یہ بہت کنجسٹرٹ ایریا ہے یہ بڑا مشہور کراچی کےپری سینما ابھی ہے یہ لیکن پہلے بہت یہ چلتا تھا بہت اس پر ہوندہ فلم ہے میں نے بھی یہاں پہ بڑے بھائی مروم کے ساتھ اٹس ا میٹ میٹ ورلڈ دیکھی تھی جسے ریکارڈ بنائیتا ہے سینما میں لیکن اب ان کی حالت خراب لگ رہی ہے پرانی نمائش پر سیلانی والوں کا بہت بڑا سیٹ ہے پہ یہاں پہ یہ سیلانی گروپ جو ہے یہ ایک انجیو ہے اور انٹرنیشنل بھی کہتے ہیں اس کا خیام انیس سو نیننانوے میں ہوا تھا اور اس کا مین آفیس ہیڈ آفیس جو ہے وہ بہدراباس کراچی میں ہے اور باکین کے سیٹ اپ جو اس طرح کے ہیں یہ کھانا وغیرہ فری دستر خان اور دوسرے اور جو چیزیں وہ سارے پورے تکھرمنٹ کراچی میں ہی پھیلا ہوا ہے تو لوگ اس سے کافی استفادہ حاصل کرتے ہیں اس طرح کے انجیو اور بھی ہیں لیکن ان کا کافی بڑا نام ہے یہاں پہ کراچی میں اس کے علاوہ اس سے پھر ملا ہوا ان کا اور بھی کام ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سٹور ٹائپ کی بھی چیزیں جہاں سے کوئی لوگوں کو سستا سامان فارہم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور اچھی پا والوں کا بھی کچھ ہے یہاں پہ انسان کچھ ایک اسکول وغیرہ بھی ہیں اور اس سے آگے جائیں گے تو جی ڈی ایم والوں کا بھی یہاں پہ ان کے ساتھ ہی کچھ سسٹم چل رہا ہے جس میں فری ڈیابیٹک کلینک بارہ فری ہاؤسپٹل کی سہولتیں لیپ کی سہولتیں یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں تو اس پورے ایرئے میں تخیرپن اس نہ ہونے کے کام جو ہیں فلائی کام ہو رہے ہیں جو کہ قابل ستائش ہے ارسپیکٹ ان کا جو بھی اپنا آگے ٹارگٹ ہو تو یہ سارا سب بڑا اچھا سلسلہ ہے اس کے سارے سیٹ اپ کے بیک والی جو آبادی کالونی جو ہے وہ بہت پہنچ کالونی ایک زمانے میں ہوتی تھی اب پتہ ہیں اندر بہت ٹائم ہو گیا مجھے گئے ہوئے آمل کالونی کالاتی ہے وہ تو وہاں بہت عباس قسم کے مکانات وغیرہ تھے کافی بڑے بڑے اس ٹائم کے پرانے ٹائم کے تو اب وہاں پتہ ہیں اندر کے سیٹ کیوں کو پورا کراچی اب ایک دم گنجان آباد ہو گیا ہے تو ہر جگہ پھر انکروشمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے تو کچھ عجیب سی مطلب سیچویشن ہوتی ہے اب میں آج مطلب چالیس سال کے بعد شاہد یا پتہ تیس پہتیس سال کے بعد ہی ذرہا آئے تھا تو ہر چیز کچھ عجیبی مطلب لگتی ہے بہت رج بہت زیادہ ہر جگہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں بھی آپ کو یہ آجائے گا کراچی ایکس رے یہ بڑی پرانی یہ لیب ہے کراچی کی میں اپنے پیرنٹس ساتھ کبھی در چکل لگاتا تھا ہم لوگاتے تھے در کبھی تو یہ بڑی پرانی لیب ہی ان کے تو اچھی لیب میں شمار ہوتا تھا چند کراچی کی بڑی لیب تھی تو اس سے اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں اس وقت ہم لوگ بلکل تخریباً قائدہ نظام کے مزار کے سامنے ہم ٹریول کر رہے ہیں اور اب ہم اس وقت جو ہیں یہ گرو بندر کی طرف جا رہے ہیں ہمیں رائٹ سائٹ پہ سارے یہ ریڈ لائن والوں کو ٹریک بنا ہوئے ہیں اسکلوسیف ٹریک ہے انہی کے لیے خالی اب ہم گرو بندر پہ پہنچ گئے ہیں اور قائدہ نظام کے مزار کے طرف جانے کے لیے ہمیں یہ یوٹرن لینا ہے سامنے کا سارا علاقہ یہ بڑا اچھا پرانا علاقہ ہے کنجسٹڈ یہ جمشید روڑ کی طرف جاتا ہے جہاں گی روڑ بھی شاید ذریق پڑتا ہے اور اس میں ہجاز ڈیری بلو ریبن بیکری اور کافی بڑی 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 یہاں پہ سیٹ اپ ہیں بزنس کے تو بہت گنجانے لگا ہے تو یہاں سے ہم جب یوٹرن لے کے اپوزیٹ سوڑک پہ ہم لوگ آئیں گے تو یہ سامنے کے لیے سوڑک جاری ہے یہ بہت بڑا پڑھانوں کا کار واش کا سسٹم یہاں پہ کام کرتا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ہیں اپنی گاڑی بھائی کے ساتھ آتے تھے تو یہاں پہ دھلواتے تو گاڑی یہاں پہ چھوڑنا پڑتا ہے ان کے پاس کچھ ٹائم کے لیے پوری گاڑی آپ کی کھول کے اچھی طرح سافائی کر دیتے ہیں تو پرانے ہی سٹےپ مجھے یعốt ہے اب یہی حالیت دینوں میں یہاں پر کیا کس طرح ہے یہ پتہ نہیں مجھے پھر یہاں سے ہم لوگ آگے چلیں گے ہمی پیٹرول اسٹیشن ہے اور اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے دوسرے سیشن یہ کورا جاتے ہیں پیٹرول سیشن یہاں سے ہم لیفٹ سائٹ کو ٹران ہوں گے تو یہ پھر رائٹ سائٹ پہ ہمارے جو ہے کائدہ ازمان کا مظاہر ہے آج موسم بہت اچھا ہے تو بادل بڑے خوبصورت آیا ہے آج یہاں پہ کوئی ویائی پی وزیٹ وغیر ہے یا کیا وجہ ہے یہاں پہ سیکرورٹی کافی ہائی ہوئی ہے جاتے ود میں نے دیکھا نوٹ کیا تھا اور اس ود بھی کافی سیکرورٹی ہے اور یہ بلکل ہمارے سامنے بھی آپ کو نظر آئے گا کائدہ ازم رحمت اللہ علیہ کا یہ مظاہر سامنے بلکل تو یہاں سے ان کا مین میرے خلال میں اندر جانے کے راستے بھی یہاں سے ہے تو یہاں تک تو میرا سفر رہا اب آگے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اجازت دیں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے تو آج بہت میں نے بڑی میموری میری ریفریش ہوئی ہے بہت پرانے علاقے دیکھیں آج میں نے تو اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ